اندھی نیم آف اللہ دی گریشیس تا موسٹ پرسیفل سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیوئنگ ورڈ ان سبیس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائف ایور گروئنگ ہے لائف کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں لائف ایوار ہو رہی ہے اور ریپروڈیوز ہو رہی ہے جب سے اس پلینٹ پر زندگی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے اس میں تبدیلی آرونما ہو رہی ہیں سب سے پہلے سادہ جانداد پیدا ہوئے یونی سیلولر آرگنزم بنے یعنی پروکیلیوٹس بنے اس کے بعد یوکیلیوٹس بنے اور پھر ملتی سیلولر آرگنزم بھی پیدا ہوئے اور یوں با تدریج تبدیلی آرونما ہوئی ایولوشن کے نتیجے میں تو سو فرام سیمپر ٹو کمپلیکس اینڈ فرام کمپلیکس ٹو مور کمپلیکس فرام ایمپرفیکٹ ٹو پرفیکٹ اینڈ فرام پرفیکٹ ٹو مور پرفیکٹ تو اس انداز سے جو ہے جاندادوں میں تبدیلی آرونما ہوتی چلی گئی اور آج کی بائیوڈیورسٹی وجود میں آئی آج ہم دیکھتے ہیں کہ مخصف اقسام کے پودے اور جانور پائے جاتے ہیں ورائیٹی آف پلانٹس اینڈ اینیمل is present on this planet تو living world in space اس کا معنی یہ ہے the life on earth it means life on earth زمین پر زندگی آج زمین کا کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہے جہاں زندگی موجود نہ ہو تو سو یا ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ living world in space کا معنی یہ ہے it is the distribution of organisms in space of living organisms living organisms in space living world today is enormous in size آج کی جو living world ہے وہ بہت بڑی ہے اس کا size بہت زیادہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ living world is reproducing and evolving since the time of its origin تو سو آج کی بائیو ڈیورسٹی جو بجون میں آئی ہے وہ 4 billion years of evolution کا نتیجہ ہے تو سو ہم distribution of living organisms کو بائیوم کے در بائیوم کے دریے ہم ہم سٹڈی کر سکتے ہیں we can سٹڈی we can ڈسکرائیب the distribution of organisms in space through biomes biomes تو ہم بائیوم کے دریے ہیں in living organisms کی جو distribution ہے اس کو بائیوم کیا ہے بائیوم is a large regional community determined by climate a large regional community determined by climate determined by climate state یہ ایک بہت بڑا region ہے یعنی یہ ایک بہت بڑی habitat ہے جہاں مختلف communities موجود ہوتی ہیں مختلف species کے جاندار موجود ہوتے ہیں ان regional communities جو بڑی regional community ہے جو اپنی climate کے دریے determine کی جاتی ہے مثلا ہم جب biomes کی مثالیں لیتے ہیں تو grass land بھی ایک biome ہے forest بھی ایک biome ہے desert بھی ایک biome ہے تو these are major biomes اور جب سارے کے سارے biomes آپس میں ملتے ہیں تو planet ecosystem وجود میں آتا ہے تو major biomes جو ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا یا ہے grass land these are the celestial biomes اس لی کے سے desert سیدھی کے سے forest these are the major terrestrial biomes تو ہم ان biomes کو جب study کرتے ہیں مختلف biomes کو اس قرآ عرض پر جب ہم مختلف ecosystem کو اور biomes کو study کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں جانداروں کی distribution کا پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے جاندار کس کس خطے میں پا جاتے ہیں اور وہ جو خطے ہیں وہ جو biomes ہیں ان کی climate کیسی ہے تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں تو سو آج کی جو بائیو ڈیویسٹری ہے آج کی جو لیویگ ویڈ ہے جس میں ویڈیس ٹائپ آف آرگنیزم موجود ہیں اور ہمارا جو پلینیٹری ایکو سسٹم ہے اس میں بہت سارے بہت سارے تیرسٹیل بائیوم موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے اور ہر بائیوم کا نام جو ہے وہ ایک ڈامیننٹ سی پی شیز کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے یا یا اس بائیوم کی جو climate ہے یا اس بائیوم کے جو فیچرز ہیں ان فیچرز کو دیکھتے ہوئے بائیوم کا ہم نام رکھتے ہیں مثلا ایک بائیوم ہے temperate deciduous forest temperate deciduous forest forest اب ہم نے اس بائیوم کو یہ نام کیوں دیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بائیوم ہے اس میں جو پودے ہیں جو dominant plants ہیں ان کے پتے جھرتے رہتے ہیں یعنی کہ تھنڈے علاقوں کے پودے ہیں اور اس میں پتے جھڑنے والے پودے موجود ہوتے ہیں وہ temperate یعنی کہ جہاں پر temperature زیادہ نہ ہو موت temperature ہو یعنی 30 degree centigrade تک تک temperature ہو تو ظاہر ہے یعنی اس بائیوم کو ہم نے جو نام دیا ہے اس علاقے کی climate کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس علاقے یا اس بائیوم کے جو فیچرز ہیں ان فیچرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نام دیا ڈیرسی ڈیویس کمالا ہوتا ہے جھڑنے والے جہاں پر temperature بھی زیادہ نہ ہو اور ایسے پودے موجود ہوں جن کے پتے جھڑتے ہیں یعنی کہ ایسے فارس کے پلانٹ جن کے پتے جھڑتے ہیں ایسے پودے موجود ہوں اور وہاں کا جو temperature range ہے وہ دگری سنٹیگری تک ہو جو temperature ہے temperature range 4 دگری سنٹیگری 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 تک ہو یعنی کہ ایک ایک موتتر temperature ہو تو یہ فیچر ہے اس لئے ہم نے اسے تیمپریٹ کا جیس ایس یعنی کہ پتے جھرنے والے یعنی اس بائیوم کے اندر پتے جھرنے والے پودے موجود ہیں اسی طریقے سے ایک اور بائیوم ہے grassland grassland جیس کے نام سے رہے ہیں یا ہم نے dominant جو پودے dominant جو سی پیشیز پھائی جاتی ہیں اس حوالے سے ہم نے اس کو نام دیا ہے grassland اس میں grasses ہیں یا grass like plants ہیں اس لئے ہم نے اس بائیوم کو grassland کہا چونکہ اس میں grass موجود ہیں یا grass like یا grass like پودے موجود ہیں گراس like plants تو ہم اس بائیوم کو جو نام دیتے ہیں وہ یا تو dominant جو پودے ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم نام دیتے ہیں یا پھر اس بائیوم کی جو فیچرز ہیں ان پودوں کے جو فیچرز ہیں یا جو کلائمیٹک کنڈیشن ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی فیچرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بائیوم کو ان کے نام سے محسوم کرتے ہیں تو سو ہم بائیوم کے ذریعے زمین پر جو زندگی آباد ہے اس کا متعلق کر سکتے ہیں یعنی the distribution of living organisms in in space various types of the organisms are present in various biomes and there are many terrestrial biomes when all these biomes are combined together they form the planetary ecosystem all the biomes together form the planetary ecosystem to yun hum life ka organism ki joh distribution hai moklif word ke khitun mein us kam jayza le sakti hai ab am is topic ko tefasiz se padheng go living world in space it means life on the earth is ka makla bhi hai ke zindagi zavim par yani kya hum kya sakti hai it is the distribution of organisms in space space ke space ke an dnia ke moklif khitun ke an dnia ke jan dharun ki mوجud ghi jan dharun ki distribution living world today is enormous enormous ka manah hootai bhoot bari aaj ki joh living word hai wo size me bhoot bari hai enormous in size it has been reproducing and evolving since the time of its origin yya joh living world hai apni origin se le kar ab tak yya reproduce bhi ho rahi hai aur evolve bhi ho rahi hai yani life joh hai ever growing hai since the time of its origin on this planet earth today all parts of the world abounds yani yani ke dunya ke 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 temam is se ghir away in the living organism jan dar us ghir away yani ke dunya ka har part joh hai wahan jan dar mojood hai distribution of organisms the distribution of organisms in space can be studied through biomes ہم biomes کے ذری zinda shia ki joh distribution hai joh organisms ki joh distribution hai hum nhe biome ke ذری study kats sakt hai biome as joh biomes a major terrestrial community a major terrestrial community characterized by certain کلائمیٹک کنڈیشن اینڈ ڈامینیٹڈ بائی پرٹیگولر ٹائٹس آف پلانٹس یہ ایک بہت بڑی تیرسٹیل کمیونٹی کو ہم بائیوں کہتے ہیں یا ہمی سے کہہ سکتے ہیں اٹھ اس دا لارج ریجنل کمیونٹی تو یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے کرکٹرائزد بائی سیٹن کلائمیٹک کنڈیشن بائی ہوم کو یعنی کہ کلائمیٹ کی کنڈیشن کے حوالے سے کرکٹرائز کیا جاتا ہے ان کو موصوم کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یا تو ڈامیننٹ جو ٹائپس آف پلانٹس ہیں ان کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے مثلا گراس لینڈ یہاں گھاس زیادہ ہوتے ہیں یا گھاس کی طرح کے پودے موجود ہوتے ہیں اس لئے اسے گراس لینڈ کہتے ہیں یا پھر یا پھر کلائمیٹ کی جو کنڈیشن ہیں یعنی اس حوالے سے بائی ہوم کو موصوم کیا جاتا ہے مثلا ٹیمپریٹ ڈیسیڈویس فاریسٹ ایسے فاریسٹ جن میں جو ڈومینٹ پلانٹس ہیں ایسے ہوں جن کے پتے جڑنے والے ہوں اور وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کو فور ڈگری سنٹیگریٹ سے تھرٹی ڈگری سنٹیگریٹ تب ہو لہذا ہم بائیومز کو ان دو حوالوں سے نام دے سکتے ہیں بائی دا سرٹن کلائیمیٹک کنڈیشن اینڈ ڈامینیٹڈ بائی پرٹیگلر تائیب صاحب دا پلانٹس یا ہم بائیوم کی تاریخ یوں بھی کر سکتے ہیں بائیوم ایسے لارج ریجنل کمیونٹی ڈیٹنمنٹ بائی کلائیمیٹ یہ ایک بہت بڑی ریجنل ریجنل کمیونٹی ہے جس کو ہم کلائیمیٹ کے ذریعے ڈیٹنمنٹ کر سکتے ہیں it has been found that the major types of plants ڈیٹنمنٹ the other kind of plants جو major types of plants ہوتے ہیں جو dominated types of plants ہیں اصل میں وہ جو ہیں دوسرے جو پلانٹس ہیں ان کو بھی ڈیٹنمنٹ کرتے ہیں یا دوسرے جو جاندار ہیں پودے ہیں جانور ہیں ان کو ڈیٹنمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہم جو ڈیٹنمنٹ پودے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں مزید فلان فلان اور دوسرے فلان فلان جانور پائے جا سکتے ہیں سامنے رکھتے ہیں سامنے رکھتے ہیں یا پھر یا پھر اس ایکو سسٹم کے فیچرز کے لیہا سے اس بائیومز کے جو فیچر ہیں اس لیہا سے ہم ان بائیومز کو نام نے گے سامنے رکھتے ہیں اس سوالے سے ہم ہم اس بائیومز کا نام رکھیں گے میجر ٹیلیسٹیل بائیومز کچھ میجر زمینی جو بائیومز ہیں ٹیلیسٹیل جو بائیومز ہیں جو ایکویٹک نہیں ہیں جہاں پانی موجود نہیں ہے بلکہ زمینی ایکو سسٹم ہیں سم میجر میجر ٹیلیسٹیل بائیومز آر وہ کون کون سے ہیں تو مثلاً فارس سے ہیں یہ بھی ایک بائیوم ہے گراس لینپ بائیوم ہے ڈیڈرٹ بھی بائیوم ہے ایچسٹرہ ایچسٹرہ پلینیٹری ایکو سسٹم آر بائیومز آر ایرٹ تگیدر فارم دا پلینیٹری ایکو سسٹم جب تمام بائیومز زمین پر جتنے بھی بائیومز ہیں جتنے بھی ایکو سسٹم ہیں اگر ہم ان کو اکٹھے ملا دیں تو ایک پلینیٹری ایکو سسٹم بنتا ہے and so this is the whole story of living world in space thank you very much